کراچی کے ہوتل میں نیوز کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داقلہ نے کہا کہ آئندہ تین ماہ میں براؤڈ شیٹ پاناما ٹو بنے گا شیخ عظمت سعید نے جی آئی ٹی کا والیوم ٹین پڑھا ہوا ہے یہ خبر کافی ہے آپ کے لیے کہ شیخ عظمت صاحب نے والیوم ٹین پڑھی ہوئی ہے شیخ رشید نے کہا کہ میرے بارے میں کل جو کچھ کہا گیا اس کا جواب نہیں دوں گا ان کے تین ایشوز ہیں خیامت کی نشانی ہے کہ فضل الرحمان کا اجازم کے مزار پر کتاب کر رہے ہیں نواز شریف کے دور میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم آ رہی تھی فضل الرحمان بھی اس کے حق میں تھے قومی اسمبلی میں احتجاج کر کے میں نے ترمیم واپس کرائی تھی اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون نکلائی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا یہ میرا چیلنج ہے میں نے آکے اس پہ قومی اسمبلی میں ان کی کھچائی کی اور صورتحال جو ہے وہ مختلف نکلی اور پھر ان کو چوبیس گھنٹے کا میں نے نوٹس دیا انہوں نے کہا بہتر گھنٹے کر دو پھر میں نے بہتر گھنٹے کیا اور یہ انہوں نے ترمیم واپس لی ختم نبوت پہ شیخ رشید احمد نے سندھ حکومت سے درقواست کی ہے کہ کراچی کو محفوظ بنانے کے لیے سیتھ سیٹی پروجیکٹ میں رینجرز کے ساتھ تعاون کریں ایف آئی اے سائبر کرائم کے مطالق بہت شکایات ہیں انشاءاللہ سندھ میں جو ایف آئی اے کی شکایتیں ہیں وہ بھی دور ہوں گی اور کوشش کریں گے کہ اداروں میں بے پناہ سلائیتیں ہیں نادرہ میں ایف آئی اے میں ائرپورٹس میں بھی خاص طور پر بہتری کے حالات پیدا ہوں اور ہماری اب یہ سب سے بڑا ٹاس جو ہے کہ کراچی سیف سیٹی میں سندھ حکومت سے کہوں گا کہ یہ دس ہزار کیمروں کے لیے وزیر داخلہ نے کہا کہ جب اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی تھی بلاول عمر کوٹ میں جشن منا رہے تھے انہوں نے لانگ مارچ کے نام پر ایک ریلی نکالی ہے حکومت منتظر کے ریلی کب نکالی جائے گی کیمروین ساقب علی کے ساتھ افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی